خواتینوں حضرات دور حاضر کے اندر بہت سے بڑے بڑے فتنوں کی بات کی جائے تو اس دور حاضر کے اندر بہت سے ایسے نئے یہاں پر رسم و رواج بھی سامنے آ رہے ہیں جو کہ دیکھ کر اور سن کر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں نظرین اکرام یہاں پر دو لڑکے اور لڑکیوں کا ایک دوسرے کے درمیان رشتہ نکاح کے طور پر یا شادی کے رشتے میں بھند جانے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن دو بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لینا یہ سننے کے اندر نہایت عجیب ہی لگتا ہے اور اس کے اوپر یقین کرنا تو دور کی بات لگتا ہے لیکن نظرین اکرام ایسا ہی واقعہ ایک دیکھنے میں پیش آیا ہے بھارت کے اندر جہاں پر دو بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی نظرین اکرام اس چیز کو دیکھ کر سوشل میڈیا کے اوپر بھارت کے اندر بہت ہی بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے یہاں پر سوالات کرنا شروع کر دیئے لیکن اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے بغیر بہت ہی بلکل ہی اداس رہتی ہے جو کہ کافی عرصے سالوں تک کینیڈا میں رہتا تھا اور لہٰذا اب اس نے جب وہاں پر سیٹل ہو کر اپنی فیملی کو یہاں سے بولانا چاہا تو اس کو اپنی بہن سے شادی کرنا پڑ گئی اور نظرین اکرام اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے اور اگر اس کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دی جائے گی تو اس کے اندر کوئی بھی دکت کی بات نہیں ہے نظرین اکرام ہندوانا ایسی رسمیں ہیں جن کو دیکھ کر انسانیت کے رونکے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر کچھ ایسے ہندو خاندان بھی ہیں جو کہ آپس کے اندر بہن بھائی بھی رشتہ کر لیتے ہیں تو وہاں پر ان کو بلکل بھی عجیب نہیں لگتا ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے اوپر بہت ہی تدہ چہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیا راحل اور نتیکہ نے جو شادی کا سلسلہ رچایا ہے کیا واقعہ تن اس طرح کا ہو جانا بلکل ہی کسی قسم کی کوئی مایوب کی بات نہیں ہے آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا مزید وضافتی بیان دیتے ہو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے کینیڈا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ شادی کا بندر رچایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کا جو آپس میں پیار اور محبی محبت کا سلسلہ ہے وہ بھی قسم قسم سے دور نہ ہو سکے لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے یہاں پر سوشل میڈیا کی چیزوں کو دیکھ کر تنقید کے حوالے سے اس بات کو مکمل طور پر وضافتی طور پر سامنے لائے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ